اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کے لیے کینٹ بائی پاس روڈ جو کہ رفتاس روڈ سے ایک راستہ بڑی روڈ ایک نکلی ہے کینٹ بائی پاس روڈ جس روڈ پر میں اس وقت اویلیبل ہوں میں میری بیک سیڈ پر آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا میں بھی آپ کو شارٹ سا ٹور بھی کروا دیتا ہوں پھر ایک اس کو رفتاس روڈ جو جیلم جیٹ روڈ سے رفتاس روڈ آ رہی ہے اس روڈ پر آج آپ آگے آئیں گے تو عبادت چو کے بعد جو ہے لیفٹ سائڈ پر ایک روڈ کینٹ بائی پاس روڈ کے نام سے نکلی ہے جو کہ سٹریٹ آپ کو ملاتی ہے سی ایم ایچ پیڈی ہان والی روڈ جو سی ایم ایچ روڈ ہے کینٹ والی روڈ ہے اس روڈ سے جا کر ملا دیتی ہے یہ راستہ یہ روڈ یہ ڈے نائٹ ورکنگ والی روڈ ہے اس روڈ کے اوپر آج آپ کے لیے ایک تیر تیس مرلے کا پلاٹ دیکھ رہا ہوں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل شارٹ سے ٹور میں کرواتا ہوں کمپلیٹ دیکھیں اس روڈ کی کافی ساری ابھی جو ہے وہ ویلیو بڑھ چکی ہے لوگوں کا رخ جان ہے ادھر ایون بجلی اس جگہ پر پہلے نہیں تھی ابھی بجلی کے بھی ٹاورز وہ لگ چکے ہیں اور روڈ کے اوپر کافی ساری کمرشلز وہ بند بھی رہی ہیں اور کافی ساری وہ دکانے وغیرہ کمرشل وہ بیلڈنگیں موجودہ اس وقت لگی ہوئی بھی ہیں تو آئیے آپ کو اس کا شارٹ سا ٹور کروا دیتے ہیں اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے زین ٹیوی کو سبسکرائب کر کے زین ٹیوی فیملی کا حصہ بنیئے تو ویور جو پلات کی دیٹیل ہے میں اس وقت موجود ہوں موقع بر پلات پر تو میں آپ کو پہلے اس روڈ کا بتاتا چلوں تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس روڈ پر کافی سارے لوگوں کا روح جان ہے تو یہ سامنے دیکھیں یہ کمرشل ادھر جو ہے وہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہ راستہ سٹریٹ تقریبا جو ہے آپ کہہ لیں کہ آدھا کلومیٹر کے بعد رفتاس روڈ کو جا کر مل جاتا ہے اور اگر آپ اس سائٹ سے بات کریں تو یہ راستہ تقریبا جو ہے دو کلومیٹر کے بعد وہ جا کر مل جائے گا کینٹ والی جو مین روڈ ہے پی ڈی ہانوالی روڈ اس روڈ پر کافی سارے آپ لوگ کی کازم ہو جاتی ہیں کہ اس روڈ پر کوئی پراپٹی لائیں تو یہ جی کینٹ بائی پاس روڈ پر آج آپ کے لئے پلوڈ لے کر آیا ہوں خمبے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ بجلی کے پولز وہ لگ چکے ہیں میں آپ کو یہاں سے اگر تھوڑا سرا آئیڈیا کروا دوں تو یہ دیکھیں اس طرف تھوڑا جو ہے وہ آگے تک بجلی کے پولز وہ وہ لگے ہوئے ہیں اس طرف کی بات کریں تو تھوڑا آگے تک جو ہے وہ بجلی کے پولز وہ لگ چکے ہیں جسٹ اس میں وائرز وارہ وہ ڈالنی باقی ہیں اچھا جو پلوڈ ہے ویورز وہ یہ ہے جی 33 مرلے کا پلوڈ اس جگہ سے فرنٹ ہے شروع ہو کر یہ جو گرین ایریہ ہے یہ پیس ہے جو یہ بیسکلی وہ پلوڈ ہے وہ یہاں تک بان جاتا ہے اس جگہ تک اراؤنڈ 70 to 75 فیٹ اس کا فرنٹ ہے 70 سے 75 فٹ ادھر جو ہے جس آمنے دیکھیں سارے یہ بادیاں بھی موجود ہیں رہائشے بھی قریب بھی جو ہے وہ بملہ کا علاقہ بھی لگتا ہے وہ سامنے یہاں سے شاید کیمرے میں تو نہیں ویسے نظر آ رہی ہے کہ رہتاس روڈ سے گزرتی ہوئی ٹرافک آپ یہاں سے وہ دیکھ پائیں گے یہ جو گرین ایریہ ہے یہ گرین حصہ ہے یہ ہے جی بیسکلی پلوڈ اچھا اس کے علاوہ جو روڈز کے آگے فرنٹ پر پارکنگ ایریہ دیا جاتا ہے تو وہ جو یہ انہوں نے یہ جو ہے اس کی باؤنڈری لگی بھی ہے اس باؤنڈری سے یہ آٹھ فٹ جو ہے وہ پارکنگ ایریہ ہوگا اور اس کے بعد سے یہ سافی تیتیس مرلے کا یہ پلوڈ یہ بان رہا ہے جی ویورز رہتاس روڈ کے بھی قریب ہے جتنا رہتاس روڈ کے قریب پرابٹی ہوگی اس کی ویلیو ایس کمپیر ٹو جو تھوڑے آگے جاگے پلوڈز ہیں ان کے تو وہ کچھ فرق ہے تو اس والے سے یہ پلوڈ کی اہمیت وہ زیادہ ہے نزد ہی جو ہے وہ کمرشل ایریاز موجود ہیں اس روڈ پر بھی آگے بنے ہوئے ہیں اس روڈ پر بھی اگر آپ چاہت وزٹ کرنے آئیں گے موسٹی لوگ جانتے بھی ہوں گے تو اس روڈ پر بھی آگے کافی ساری وہ جو ہے وہ عبادیاں بھی اور کمرشل ایریاز بھی دکانے وغیرہ بھی وہ بنے ہوئے ہیں گزرتیوی ٹریفک شام کی ازانوں کے تو یہ تھا جی ستیتیس مرلے کا کمپلیٹ ٹور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی پرائس کی بات کریں تو جو آنڈر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پر مرلہ کے لحاظ سے ستیتیس مرلہ کی وہ ہے چھے لاکھ روڈ پر پر مرلہ جی پہلے اس روڈ پر ڈیمانڈ کام تھی لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے کچھ پلوٹس میں میں نے خود بھی وزٹ کی ہے تو یہاں پر یہی ریڈ چل رہا ہے اس پرائس ریج میں آنڈر اس پارٹ جو بھی نگو سیئرڈ ہوا وہ موقع پر ہو جائے گا کمی بیشی اس میں واقع ہے تو چھے لاکھ روڈ پہ اپنی مرلہ ڈیمانڈ ہے تیتیس مرلے کا ٹوٹل پلوٹ ہے سکینٹ بائی پاس روڈ جو کہ آپ کو میں سٹارٹ سے کمپلیٹ گائیڈ کر چکا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھا گی ہوگی موبائل نماز سکینٹ بائیس کے درہ رابطہ کریں ان کے سکال نہ لگے تو درہ روڈ سپ آپ اپنا میسیو ڈراب کر دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیے گا